ہیلو دوستوں آج میں آپ کو بہت ہی جروری ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملیز کے اندر نہیں رہ رہے ہیں ہم جو ہے وہ اکیلا رہنا خوشک سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے رہیں گے تو جادہ آگے بڑھ سکیں گے اور یہ سو آج میں ان چیزوں پر ہی بات کرنے جا رہا ہوں جو ساری فیملی کی دکھتے ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ کیسے دور کریں سو آج میں یہی شروعات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جیسے مان لو جوائنٹ فیملیز ہے جیسے مان لو کسی کے دو بھائی ہے تین بھائی ہے اگر مان لو ایک بھائی تھوڑا سا ویل سیٹل ہے ایک بھائی تھوڑا کم ہے ایک بھائی بہت جادہ ویل سیٹل ہے تو جو بہت جادہ ویل سیٹل ہے وہی ایک پورے پریوار کو آگے لے کے جائے گا پورے پریوار کو سمح لے گا وہ سو آپ ایسا نئے سمجھیں کہ مان لو آپ بہت جیسے انچے آگئے ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ دوسرا بھائی ہے یا تیسرا بھائی ہے وہ اتنا ویل سیٹل نہیں ہے تو آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں مطلب بہت جادہ جو ہے وہ ان کی ہلپ کیجئے آپ ٹھیک ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں ان کو بھی پہلے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں پھر ان کے ساتھ ان کے کام میں ہلپ کیجئے اور ان کو بھی آگے آنے مطلب کیا ہو رہا ہے کہ ہر سکس جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ پیسہ پیسہ مطلب ایک لاکھ آ گیا تو دو لاکھ ایک کروڑ یعنی کہ پیسہ آ جائے وہ رشتے ناتے پریوار وہ سب بھول رہا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے پیسہ جو ہے آتا جاتا رہے گا پیسہ کیا ہے ہماری نیٹس پوری کرے گا پیسہ ہمیں خوشی نہیں دے سکتا سو جو خوشی ملے گی وہ پریوار کے ساتھ رہ کر ملے گی پریوار میں خوشیاں بانٹ کر بھائی بہن سے مل کر ٹھیک ہے پورا پریوار جب اکٹھا بیٹھ کے باتیں کرے گا اور ادھر ادھر ملے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ساری من کی تھکاوٹ ہوتی ہے سٹریس ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی بھی پتہ آگئی تو ہم اس کو ایک پورے ہونسلے سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے تو کوئی پریشانے والی دکت نہیں ہے اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں جیسے مان لو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پیسے کی ہر سکش کو جرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کیجئے اپنا جو بھی حصہ بنتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لے لیجئے ٹھیک ہے جیسے مان لو دو بھائی ہے تین بھائی ہے تینوں کے اندر اپنا اپنا حصہ بٹ گیا جیسے مان لو ٹھیک ہے کسی کے پاس ایک کروڑ کی پروپرٹی ہے ٹھیک ہے تو تین بھائی ہے تو مان لو بتیس تیس کروڑ روپے ایک ایک کو آگئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں آپ جو ہے وہ جیسے مان لو کوئی بھائی جیدہ چاہتا ہے یا جو لڑائی کر رہا ہے اگر مان لو جو بھی آدمی یا جو بھی بھائی اس چیز کے بارے بھی لڑائی کر رہا ہے تو وہیں گلت ہے کیونکہ تینوں بھائی کا اپنا اپنا حصہ برابر ہے ان کو اپنا اپنا حصہ برابر ملنا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آدھی اگر اس کا جو پورا جو حصہ ہے ہر بھائی کو مل گیا تو آدھی سے جادے پرشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جیسے کسی بھائی کے بیٹے کی شادی ہے یا جو بھی کچھ ہے فیملی ہیلتھ پروبلمز آگئی اور آگئی تو دوسرا بھائی اس کو ہیلپ کر سکتا ہے کوئی اس میں دورائے نہیں ہے اور کوئی بھی جیسے گھر بنانا ہے یا جو بھی کرنا ہے اس میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جوائنٹ فیملی اس کو برقرار رکھیں آگے تک لے کے جائیں ٹھیک ہے پیسہ جو ہے وہ ایک گھوت بھی ہے پیسہ ہاتھ کا میل ہے سو آپ کبھی بھی کما سکتے ہو پیسہ آتا جاتا رہے گا پر جو پیار ہے محبت ہے اپنے پریوار کے بیچ میں بھائیوں کے بیچ میں وہ نہیں آئے گی آج کل یہی آپ ہر گھر کی سیچویشن دیکھ سکتے ہو کہ ہر بھائی لڑائی کر کر یا جو بھی کچھ کر کے اپنے حصہ لے کر لڑ رہا ہے ٹھیک ہے کچھ یہ بھی ہے کہ کئی بھائی جو ہے وہ یا کوئی جو لوگ ہے وہ حصہ نہیں دیتے ہیں یا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا مت کیجئے ٹھیک ہے آپ اپنے بھائی کو حصہ دے جیجئے پیار سے آسانی سے کیونکہ اس میں اس کا جو ہے اس کے لیے بھی اتنا حصہ اس کا بنتا ہے یہ جائز ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ایک کام میں ایک جیسے کبھی ہیلتھ کی دکھت آگئی یا جو بھی کچھ شادی میں یا اور میریج میں وہ آپ کو جو ہے وہ ہیلتھ کیرا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ چاہے دو ٹھیک ہے تو یہ بات بالکل جائز ہے سو دوستو میں یہی کہنا پھر چاہوں گا کہ جو جو بھی دو بھائی ہے جن کی جوائنٹ فیملیز ہے وہ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کو لے کے چلے ٹھیک ہے کسی بھائی کو تھوڑا سا اپ ہونا پڑتا ہے کسی بھائی کو تھوڑا سا ڈاؤن ہونا پڑتا ہے تو اپ ڈاؤن ہو کے دونوں جو ہے پارٹنر کرنا ہے تو پارٹنر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور کا کب آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو کم سے کم بھائی ہوگا آپ کا بزنس کھول دونوں بھائی کروگے تو آگے تک بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے سو آج اتنا ہی چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور آگے ایسی ویڈیو لاتے رہیں گے دوستوں سو میرا یہی موٹیو تھا آج کی جو ہے وہ پیسے آتے جاتے رہیں گے اور آپ جو ہے وہ جوائنٹ فیملیز اپنی بنائے رکھے اور آگے بڑھتے بہت بڑے سائنٹیسٹ ہوئے ہیں انہیں یہ پوری ریسرچ کی ہے کہ وہ پورے پورے ورڈ میں پورے بھرامانڈ میں سائیکلنگ کر کے گھوم لیے کہ میں نے خوشی دونی ہے مجھے گھومنے سے شاید خوشی ملے گی پر انہوں نے انت میں یہ پایا کہ خوشی تو صرف پریوار میں ہی ملتی ہے یعنی کہ سب سے بڑی